ایک بار پھر سے آپ سبھی دوستوں کا ہمارے اس لائف اسٹائل سنیل مہوریل چینل پر بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو ٹوٹی ہڈیوں کو جلدی سے ٹھیک کرنے کے گھرنے اس کو کے بارے میں بتائیں گے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کارن سے گر جاتے ہیں یا دب جاتے ہیں یا جس سے ٹکرا جاتے ہیں جن کارن سے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں ہڈی ٹوٹ جانے پر بہت تیز درد ہوتا ہے اور شریر میں سوجان آ جاتی ہے تو انہی کو ٹھیک کرنے کے بارے میں ہم آج آپ کو اپنے اس ویڈیو میں کچھ گھرن اس کو کے بارے میں بتائیں گے جنہیں اپنا کر آپ ٹھیک ہو سکیں گے تو اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریٹ کلر کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل پر بھی کلک کر دیں جس سے کہ ہم کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں تو آپ تک نوٹیفیکیشن دوارہ پہنچ سکے یہ جانتے ہیں ہڈی ٹوٹنے کے پہلے اپچار کے بارے میں دوستو اگر آپ کی ہڈی ٹوٹی ہو اور اسے پلاسٹر چڑھا ہو تو ارجن برکس کی چھال کا مہین چورن ایک چمچ کی ماترہ میں دن میں تین بار ایک کپ دودھ کے ساتھ کچھ ہفتے تک سیون کرنے سے ہڈی جلدی ہی جڑ کر مجبوط ہو جاتی ہے ہڈی جہاں ٹوٹی ہو وہاں پر ارجن برکس کی چھال کو گھی میں پیس کر لیپ کریں اور پٹے باندھ کر رکھیں اس سے بھی ہڈی سگر جڑ جاتی ہے اپچار ہے دوستو ارجن کی چھال کو باریک پیس کر چونر بنا لیں اور اس کو پانی کے ساتھ پیس کر اس کا لیپ تیار کر لیں اور پھر اس جگہ پر لگائیں جہاں آپ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور درد ہو رہا ہو ایسا کرنے سے بھی بہت جلدی آپ کو آرام ملے گا اپچار ہے دوستو بجے سار کی لکڑی بجے سار کی لکڑی کا چورن پانچ گرام یا چھ گرام صوبہ سام دودھ کے ساتھ لینے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاتی ہے اور درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ کام بھی کرنا ہے کہ ہڈی جہاں پر ٹوٹی ہو اس لکڑی کو گھیس کر اس کا لیپ تیار کر لیں اور پھر وہاں پر اس کو بھی لگائیں اس سے بھی بہت جلدی آپ کو آرام ملے گا پانچوہ اپچار ہے دوستو ببول کے بیجو دوارہ جس کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا ببول کے بیجو کا پاوڈر سہد ملا کر چاٹنے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی بہت جلدی جڑ جاتی ہے چھٹا اپچار ہے دوستو ببول کی جڑو دوارہ تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے ببول کی جڑ کا چورن چھ گرام اور تھوڑا سا سہل لے لینا ہے اور ان دونوں کو بکری کے دودھ میں ملا کر تین دین تک نیمیت لگاتار پینا ہے ایسا کرنے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی اور آپ کو درد سے بھی آرام مل جائے گا